آفے سیر آپ جو ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے پولیٹکس میں جب حصہ لیا جب ایمکیو ایم کراچھ میں پیک پہ تھی اور اگر میں غلط نہیں جانتا تو آپ بھی ماجر کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں نظر آئے ایمکیو ایم والے اور جماعت اسلامی اس وقت کیا فرق تھا؟ حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ بالکل آن سلوٹ تھا اور بہت بڑے تعداد میں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے تھے اور یود بھی متاثر ہو رہے تھے لیکن شاید یہ اللہ کی طرف سے تھا کچھ شماری تربیت ایسی تھی جس پہ دل ٹھکا نہیں کہ یار کوئی بھی دیکھیں مسائل تو ہوتے ہیں محرومیاں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے کوئی آواز بنتی ہے اور پھر کچھ لوگ اس کو استعمال کر کے اس کو کوئی دوسرا رکھ دے دیتے ہیں تو مسائل بھی تھے محرومیاں بھی تھی لیکن دل یہ کبھی نہیں ٹھکا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مہاجر سیاست کر کے مہاجروں کو حق ملیں سندھی سیاست قوم پرستی کی سیاست سے سندھیوں کو حق ملیں بلوچوں کو بلوچ ہم نے تو تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو جس قوم کے نام پر سیاست کرتا ہے وہ سب سے ادھا بڑا غرق اسی قوم کا کرتا ہے اور ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے یہ اور اپنے شہر میں تو بہت زیادہ دیکھا ہے اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے تھا وہ کچھ والدین کی تربیت تھی گھر کا شاید ماحول ہوگا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ذہن اس طرف نہیں گیا اور میں جب کالیج میں گیا پاکستان شکوانرز کالیج ہے نوٹ سندوباد میں جب میں وہاں گیا تو بس میں ایک طرف جمعیت کے تھوڑے سے لوگ تھے اور دوسری طرف ایمکی ایم کی جو تنظیم تھی اپی ایمیس کے بہت سارے لوگ تھے اور بڑا ٹینس قسم کا معاول ہوتا تھا اس وقت دائیں بائیں سے بھی لوگ آ جاتے تھے آبادیوں سے میں سیدھا جمعیت کے ناظم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کا کارکون اب آپ جو چاہیں مجھ سے کام لیں بس ہی میں جمعیت میں شامل ہو گیا اور اس کے بعد سے چلتا چلا گیا اچھا حافظ صاحب ایک ملک میں ایسا ٹرینڈ ہے کہ جب تک آپ بین نہ ہو ہٹنی ہوتے الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان آپ بین ہو چکے آپ کو ایک مہینے کے لیے بین کیا گیا ایک اور بھی ہے وہ نہیں ہوا کوٹ نہ پڑے مہم مزارات والے آپ کے ساتھ تعلق نہ بنائیں آپ کو شمالی لاکھجات کی سہر نہ کرائی جائے تو آپ ہٹنی ہوتے وہ گہری بات کیا آپ نے اچھا بین ہوئے آپ ایک مہینے کے لیے ہوئے تھے فقط ایک مہینہ اس میں آپ تسلی سے بیٹھ بھی سکتے تھے آپ انجوئے بھی کر سکتے تھے آپ گھومنے بھی جا سکتے تھے میں نے اس کو چیلنج کر دیا آپ نے اس کو بھی چیلنج کر دیا سکون کیوں نہیں ہے آپ کو سکون محالک تو ترک کار کھانے میں سکون محالک اصل میں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز چیلنجنگ ہو جاتی ہے ٹھیک پھر آپ اگر کمپرمائز کر جائیں میں تو اس معاملے میں ہوں کہ والکل نہیں کیباب کرنا کسی چیز سے اوپر پہلے آپ اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ جو قدم اٹھایا ہوئے آپ صحیح کریں غلط کریں اللہ آپ بس جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کی یا جھوٹ اور سچ میں کمسک میں اللہ میں یہ تمیز سکھا دے پھر آپ ڈٹ جائیں موسیقی